اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عثمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں انفینک زیرو اٹھونٹی سمارٹ فون کے بارے میں بات کروں گا جو کہ ایک میڈ رینج پرائز فون ہے تو دوستو یہ ایک پاور فول فون کی کیٹیگری میں بھی آتا ہے تو اس ویڈیو میں اس فون کے تمام سپیکسل فیچرز کی بات کروں گا کہ آپ کو میڈ رینج پرائز میں کیا کیا فیچرز ملتے ہیں تو ویڈیو کو لاسٹ ایک ضرور دیکھئے گا تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کا سبسپائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ جائے تو دوستو سب سے پہلے میں اس کے اپریٹنگ سٹم کی بات کروں تو اس کے اندر جو ہے وہ انڈرویڈ ٹویل اپریٹنگ سٹم مجود ہے تو جو اس فون کا اپنا اپریٹنگ سٹم ہے وہ XOS12 اس کے اندر جو ہے وہ اپنا اپریٹنگ سٹم مجود ہے تو دوستو اس کا جو ویٹ ہے وہ 196 گرام اس کا ویٹ ہے تو جو اس کی سیمز کی آپشن ہے اس کے اندر دوال سیم دوال سٹینڈ بائی نینو سیم کس کے اندر آپشن مجود ہے یعنی کہ آپ اس کے اندر دوال سیم کے ساتھ ساتھ ایک میمری کارٹ بھی یوز کر سکتے ہیں تو دوستو اس کی فریکونسی نیٹو کے بات کریں تو یہ 4G capable mobile ہے لیکن میری expectation تھی کہ یہ 5G ہو لیکن یہ 4G میں دیا گیا ہے تو دوست اب اس کے processor کی بات کریں تو اس کے اندر جو ہے وہ octa core 2.2 gigaard cortex اور 2.0 gigaard cortex اس کے اندر جو ہے وہ processor دیا گیا ہے تو جو اس کا cheap set ہے وہ mediatek helio g99 اس کا cheap set ہے تو جو اس کے graphic processor ہے وہ mali g57 اس کا graphic processor ہے یعنی کہ یہ تینوں processor جو ہے وہ powerful processor کی category میں آتے ہیں جو آپ کے phone کی performance کو بہتر بناتے ہیں تو دوست اب اس کے display technology کے بات کرو تو اس کے اندر جو ہے وہ amoled capacic touch screen اس کے اندر جو ہے وہ display ہے تو جو اس کا display کا size ہے وہ 6.6 inches اس کا display size ہے یعنی کہ یہ جو display size ہے یہ standard size میں ہے تو اس کے جو protection ہے display کی وہ corning gorilla glass اس کے اندر جو ہے وہ display کی protection ہے تو اگر آپ کا phone یعنی کہ ایک منزل کی height سے بھی گرے تو یہ phone نہیں ٹوٹے گئے اس کے display کو محفوظ رکھے گی یہ technology corning gorilla glass تو اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ 90HZ اس کا display extra feature دیا گیا ہے تو دوستو اس کے memory features کی بات کریں تو پاکستان میں اس وقت صرف ابھی ایک ہی memory میں variant available ہے جو کہ 256GB اس کے اندر built in memory ہے اور 8GB RAM ہے اور آپ اس کے اندر micro sd card up to 1TB بھی آپ اس کے اندر use کر سکتے ہیں تو دوستو اب اس کے main feature camera کی بات کریں تو جو اس کے اندر جو ہے وہ triple camera موجود ہے یعنی کہ جو اس کا camera main camera کی sensor ہے وہ 108 megapixel اس کے اندر main camera کی resolution ہے اور اس کے علاوہ جو اس کا front camera ہے وہ بھی کافی heavy دیا گیا ہے اس کے اندر جو front camera ہے وہ up to 60 megapixel اس کے اندر دیا گیا ہے جو کہ دوسرے phones کے مقابلے میں کافی اچھا camera ہے اور اس کے اندر جو camera features ہیں وہ HDR بینہ ناما ویڈیو اور 4K ویڈیو جیسے اس کے اندر camera features موجود ہیں تو دوستو اس کے connectivity features میں جو ہے وہ wifi dual band hot spot اس کے اندر جو ہے موجود ہے تو جو اس کا bluetooth version ہے وہ 5.1 اس کے اندر جو ہے وہ bluetooth version دیا گیا ہے تو جو اس کی USB ہے وہ type c 2.0 اس کے اندر جو ہے وہ USB اس کے اندر موجود ہے یعنی کہ آپ اس phone کے ساتھ کوئی external USB یا flat drive بھی جو ہے وہ connect کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر FM radio موجود ہے اور NFC sport اس کے اندر موجود ہے تو دوستو اس کے sensor features کی بات کریں تو اس کے اندر جو ہے وہ fingerprint center side mounted ہے تو یعنی کہ volume button کے ساتھ تو اس کے علاوہ compass gyros کے اندر جو ہے وہ sensor features دیا گیا ہے تو جو اس کے audio features ہیں وہ 3.5 mm audio jack dual speaker کے ساتھ موجود ہے تو دوستو اب اس کے games کی بات کریں تو اس کے اندر جو ہے وہ built in games بھی اور آپ اپنی مرضی سے download بھی کر سکتے ہیں تو جو لوگ gaming کے شکین افراد ہیں تو یہ ایک gaming phone بھی ہے یعنی کہ آپ اس کے اندر pub g اور call of duty جیسی heavy games بھی اس کے اندر بڑے آرام سے کھیل سکتے ہیں اور اس کے extra feature میں جو ہے وہ glass front ہے اور aluminium کا frame اس کے اندر دیا گیا ہے تو دوستو اب اس کے battery capacity کے بات کریں تو battery اس کے اندر کوئی بہت بڑی نہیں دی گئی تو اس کے اندر جو ہے وہ 4500 mh کی اس کے اندر battery موجود ہے تو جو fast charging feature ہے وہ بھی اچھا دیا گیا ہے 45 watt اس کے اندر جو ہے وہ fast charging feature دیا گیا ہے یعنی کہ یہ آپ کا 30 minute میں complete mobile charge کر دے گا یہ fast charging feature دوستو اب انفینکس 020 smartphone کے price کی بات کریں تو یہ پاکستان میں 80000 روپے میں available ہے یعنی کہ اس price میں آپ کو ایک gaming phone بھی ملتا ہے اور کافی اچھا ہے camera اور feature بھی بہت سارے اس کے اندر موجود ہیں تو یہ اس price جو ہے وہ کافی مناسب price ہے اس phone کے لئے تو دوستو اس کے جو colors ہیں اس میں وہ space gray ہے glitter gold اور green fantasies کے اندر جو ہے وہ colors available ہیں تو دوستو یہ تھا آج کا review امید ہے کہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی ویڈیو کو like کریں شیئر کریں اور چینل کو subscribe کریں ہم میں ملوں گا آپ کو ایک next ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ